ہیلو اینڈ ویلکم ٹیلن نیوز کی سکرین سے میں ہوں گلو نوخیز اختر آج ہمارا پروگرام یوم ازادی کی مناسبت سے ازادی سپیشل ہے میرے ساتھ موجود ہے میری کو اینکر سمیرہ مرزا سمیرہ آج ازادی کا پروگرام ہے سب سے پہلے تو آپ کو یوم ازادی مبارک اور میرے دوسرے جو مہمان ہیں یہ وہ ایک منچلے نوجوان ہیں جو سڑکوں پہ شور مچاتے ہیں جنہوں نے ہاتھ میں باجہ پکڑا ہوا ہوتا ہے نام ہے ان کا بلو گلیریہ یہ کیا ہے اب آپ خموش رہے میں آج کے گیسٹ کا تعرف کروا ایتھے بجاندی جات نہیں آپ کو بتاتا ہوں میں یہاں اجازت نہیں ہے ابھی جب تک میں نہیں کہوں گا آپ نہیں بجائیں گے خوادینوں درات ہمارے آج کے مہمانے خصوصی انتہائی معروف شخصیت موسیقی کا بہت بڑا نام پٹیالہ گھرانے کی شان ہمارے ساتھ آج موجود ہیں استاد حامد علی خان سر بہت شکریہ میں خان صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں استاد حامد علی خان انیس سو تریپن میں پیدا ہوئے انہوں نے کلاسیکی موسیقی میں نام کم آیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غزل اور تھمری میں بھی اپنی فنکارانہ صلائیتوں سے شائقین کے دل جیتے خان صاحب یوم ازادی ہے اور آپ سے بہتر ہمیں کوئی گیسٹ نہیں نظر آیا اور آپ کی محبت ہے کہ آپ ہمارے کہنے پہ ہماری فرمائش پہ آپ تشریف لے کی آئے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یوم ازادی ہے آپ کی فیملی نے یوم ازادی پہ بہت سارے گیت کائے ہیں کیا محسوسات ہیں آج کے لئے بڑا خوشی کا دینے ہمارا ایک ملک موجود میں آیا اور بہت پیارا ملک ہمارا اپنا گھر یہ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ قائدہ زمساقہ اور علامہ اکبال صاحب کا بہت بڑا احسان ہے اس ملک پہ جو آرام سے اپنی گھر میں بیٹھے ہیں سب لوگ یہ کیا کرتے ہیں آپ ہر دفعہ خوشی کی بات ہوئی ہے تو پہلے خوشی کی بات ہوئی ہے آپ کو شرم نہیں آرہی ہم کتری سنجیدہ بات کر رہے ہیں یہ خان صاحب اس جیسے لوگ جو ہیں یہ اپنے سڑکوں پہ دیکھا ہوگا ون وی لنگ کرتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں ون وی لنگ کرتے ہیں آہاں جی چھوٹا تھا تھا نا ہی خان صاحب تو نا میں نے سیکل پہ ون وی لنگ کر دی کیا بات وہ اس کے اثرات نظر آرہے ہیں آپ کی شکل پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے سنیا آپ ون وی لنگ بھی کرتے ہیں اور پہیے دونوں پہیوں کے بغیر بھی چلا لیتے ہیں آہاں جی میں نے دو پہیوں کے بغیر بھی چلا ہی موٹ سا وہ کیسے وہ ریڑی کے اوپر رکھے نا تو ریڑی جاری سنا اوپر بیٹھے تو دو پہیوں پہ کیوں نہیں چلاتے ہیں سواری دو پہیوں والی ہے تو یہ کیوں کرتے ہیں یہ سب آپ نے باجہ پکڑا ہوا ہے کیوں سال بار وجہاتے ہیں یہ آپ کے پاں پاں کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آج کا دن پاکستان نہیں پاکستان کہنا چاہے یہ آپ نے وہ حال کر دیا ہے خان صاحب ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو مادر پیدر ازادی کے قائل ہیں جو لوگوں کی راہ میں رکافتیں پیدا کرتے ہیں جو بلا وجہ کے اس طرح شروع گل اس سے کرتے ہیں نہیں ٹھیک ہے خوشی بناتے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن خوشی کے ساتھ لوگوں کو تنگ تو رہنا گئے چودہ اگست ایک مند آپ کو پتا ہے چودہ اگست کو ہوا کیا تھا کیا ہوا تھا آپ بتائیں میری چھوٹی پھوپو پیدا ہوئی میری جاتیلین سے سے ہے ہاں جی چودہ اگست کو وہ پیدا ہوئی ہم کیک بھی کٹتے رہے ہیں یہ چودہ اگست آپ پاں پاں پھوپو کی پیدائش کی خوشی میں کر رہے ہیں ہاں جی ہو نا وہ جا رہا تھا سری ویڈا ٹرک جا رہا تھا پائنے ہاں جی اگے گے جا رہا تھا پچھے تاہی جا رہا تھا تاہی جو اس وجہ نے اور فوت ہو گئے اللہ نے شکر ہے لگ لگ شکر ہے جی فوت ہو گئے ہیں تو شکر کیسا ان کی آنکھیں بچ گی نا آنکھیں بچ گی تھی خود فوت ہو گئے تھے ظاہری بات ہے آنکھیں سب سے اہم بات آنکھیں ہوتی ہیں آنکھیں مرنے پہ آپ آزادی کیوں مناتے ہیں آزادی چودہ آگرز کی دیڑ بات ہے نا چودہ آگرز یہ وہی حال ہے ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں وہ انتیس نومبر کو جو یومی آزادی مناتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں ایک کیس میں پکڑا گیا تھا انتیس نومبر کو میں جیل سے رہا ہوا تھا آزاد روڑی مجھے یہ بتائیے آپ جو ون ویلنگ کرتے ہیں جی بھائی آپ کو ڈر نہیں بکتا آپ کی مرنس میں آپ کو منا کرتے ہیں نہیں بھائی ہم منا کرتے ہیں میں لوگ کے نکل جاتا ہوں ٹونی 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 گلیریہ یہی نام ہے نا ٹونی گلیریہ کیا ہوا گلیریہ وہ نا میں نے گلیریہ پالی تھی چھوٹے ہوتے نا ٹھیک ہے جو میں روٹی کھاتا تھا نا جو بجتی تھی میں ایسے پھینک دیتا تھا اچھا گلیری کوئی لوگوں کی کھائیتی تھی آپ نے اپنے اپنی شخصیت کے حساب سے گڑوئے کیوں نہیں پالے آپ کو سجدے بھی خان صاحب بیٹھے ہوں اب میں خان صاحب سے بات کرنا ہوں آپ نہیں بولیں گے میں بڑا خوش ہوں میں نے خان صاحب کو وہ گانا بڑا اچھا سنے میں نے تیرے جار سننا کو لگ دانا خان صاحب کا صرف یہی خان صاحب کی غزلیں خان صاحب کی ٹھومریاں ایک ایک چیز خان صاحب کی مشروع خان صاحب لوگوں کو یہ شکوا ہے ایک عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو آپ جیسے استاد ہیں وہ نئے لوگوں کو نہیں سکھاتے اپنی فیملی والوں کو تو آگے لے آتے ہیں نئے لوگ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں کچھ شاید راز کی باتیں ہیں جو آپ انہیں نہیں سمجھاتے اور وہ نہیں سیکھ پاتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں دیکھیں جی میں ابھی آج کل انسی یونیورسٹری میں پروفیسر کی مجھے ماشااللہ اور ساتھ میں لوگوں کو سکھاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ جو بات ہے نا وہ ہے ایک پروفیشنل لوگوں کے لیے جو شوق ہیں ان کے لیے ایسی بات نہیں ان کو تب سکھا دیتے ہیں پروفیشنل کو نہیں سکھاتے ہیں پروفیشنل وہ کچھ ایسا ہمارے خاندال میں واقعات ہوئیں کہ وہ ہم سے سکھ کے ہمارے سامنے مقابلے پر اتر آئے اچھا جس وجہ سے نا میرا خیال ہے کہ خان صاحب یہ بھی بات ہے میں نے دیکھی کہ جو آپ سے پروفیشنل سیکھنے آتے ہیں وہ چند دن تو آتے ہیں آپ کے ساتھ بنوائی انہوں نے سیلفیاں اس کے بعد وہ اپنے نام کے ساتھ لگا لیتے ہیں کہ ہم نے استاد حامد علی خان صاحب سے سیکھا ہوئے اور تین دن سیکھنے کے بعد آپ سکھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ نکل کے اور ان کی تصویریں فیس بک پر گردش کریں وہ کنی اور بیٹھے ہوتے ہیں یہی ہے ہم نے یہ سنا اور کہ آپ کی جو ساری فیملی یہ بڑی سریلی ہے آپ جو ہماری بہنیں ہیں جو ہماری بھابی ہیں یہ لوگ بھی سریلی ہوتی ہیں خواتین جو ہیں آپ کی فیملی کی نہیں ہم اپنی ایسی بات نہیں ٹھیک ہے وہ عموما پبلک میں تو نہیں ہو نہیں ہم اپنی فیملی میں شروع سے جو لیکن کیا سر ہوتا ہے سمجھ ساری ہوتی ہے ان کو ٹرینک پوری ہوتی ہے ان کو کمال ہے لیکن بس تو ہماری فیملی میں یہ بہت بڑی بات ہے بہرحال وہ سر جو ان کی فیملی میں چلا رہا ہے یہ بتائیں یہ گلہ جو ہے یہ کچھ جینز ہوتی ہیں جو فیملی میں چلے جاتے ہیں آپ کے والد صاحب پیچھے چلے جاتے ہیں آپ کے بچے ہیں میرے بچے بھی میرے بھائی میرے والد میرے دادا میرے پردادا سب گائک تھے تو سارے ناوار تھے اپنے اپنے وقت میں آپ پٹیالہ گئے ہیں کبھی ہاں جی میں دو دفت اور وہاں آپ کے ساتھ کیا بہت لوگ خوش ہوئے وہاں سن کے یہ آپ کی پوری فیملی ادھر تھی میرے دادا تھے مہاراجہ پٹیالہ کے درباری گائک تھے مہاراجہ پٹیالہ ان کو سنتا تھا بہت شوق سے ان کو پہلوانوں میں یہ بھولو خاندن کا خاندن تھا اور گانے میں ہماری فیملی تھی ہاں سب یہ پوشنا چاہتی ہوں کہ جو راگہ بوائز جو بینڈ ہے یہ بڑا ایک منفرد قسم کا بینڈ ہے کیونکہ عام طور پہ جب ہم بینڈ دیکھتے ہیں تو اس میں صرف پاپ میوزک اور جیز میوزکی ہوتا ہے لیکن یہ کلاسیکلی اس کو اگر ہم پاپ میوزک کہیں تو غلط نہیں ہوگا تو یہ اس میں آپ نے بھی ان کی رہنمائی کی ہے کچھ نہیں وہ میں نے دیکھیں میرے جی ان کو ٹیننگ اپنے کام کی دی ہے جو ہمارا خاندنی ورثا جو ہمارا لیکن وہ نئی جنریشن کے بچے ہیں اس دور کے بچے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جو کلاسیکل گانے والے ہیں ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور جو کچھ نہیں کرتے وہ موجے لے رہے ہیں تو دہر بچوں کا دہل بدل بھی تو جاتا ہے نا تو انہوں نے پھر ایک بینڈ بنایا ہے جس کا اس بینڈ کا نام میں نہیں رکھا تھا میں نے راگہ رکھا تھا بوائیز ہوتا انہوں نے خود ہی کر لیا تو راگہ ہم راگ کہتے ہیں تو باہر کے ملکوں والے راگہ کہتے ہیں راگ کو تو کیونکہ وہ کلاسیکل اور آج کل کا مکس کر کے گاتے ہیں تو خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جہاں بھی آپ پرفارم کرتے ہیں آپ کو یہ بھی فرمایش آتی ہوگی کہ کہیں ایسا ہوا کہ آپ کے جو وہ راگہ بوائیز ہیں اور آپ دونوں ایک جگہ پہ ہیں اور آپ نے اپنا پرفارم کیا انہوں نے اپنا پرفارم کیا ہاں جی کافی دفعہ ہوئے ہاں ہے سب ہی ہوتا ہے کہ میں اپنے سٹائل سے گاتا ہوں وہ اپنے سٹائل سے گاتا ہے کمپیوٹر آگیا آپ تو اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میرے ویڈیو بھی وہ تو یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ کیا تونی گلٹریہ کیا تھا تونی گلٹریہ آہ سوری تونی پہنے نہیں نہیں میں بھول انسان بھول بھی جاتا ہے یہ تونی گلٹریہ جو ہے یہ بھی اگر گائے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب تو کمپیوٹر آگیاں وہ اس کو بھی تون کر دیں گے آج ہی یہ بس میں بس کیا کہوں کہ آسانی پیدا کی لیکن ایسا دیکھیں اصل چیز اصل ہوتی ہے کمپیوٹر ہمارے اصل کو خراب نہیں کر سکتا نہیں وہ بالکل صحیح بات ہے لیکن ٹھیک ہے وہ ایک آسانی ہوگی ہر بندہ گانے لگ گیا یہ ہر بندے ٹھیک ہے ہر بندے کا حق ہے لیکن وہ ٹینی بھی تو لے ہر بندے کا حق ہے لیکن ہر ہر بندے کا کام نہیں ٹھیک ہے ہر بندہ جہاد اڑانا چاہتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بندے کو جہاد اڑانے کا حق حاصل ہے میں چاہتا ہوں کہ یومِ ازادی ہے تو اس حوالے سے آپ کا ایک مقبول عام جو آپ نے آئی ایس پی آر کے لیے گیت بنایا تھا وہ سن لیا جائے خان صاحب چند دن پہلے ہمارے چینل ٹیلنیوز کی لانچنگ ہوئی ہے اور ایک نیا چینل خوبصورت اور بہترین چینل بھرپور اپنی قوت کے ساتھ بھرپور عظم کے ساتھ سیٹلائٹ پہ مارکیٹ میں آیا ہے کیا کہیں گے بہت اچھا لگا میں پہلی رفعہ ہوں براخل اس جب تو اچھا لگا بہت اچھا محول ہے آپ کا بہت اچھا سیٹ اپ کیا آپ کی کیوئے مین پوری ٹیم آپ کی بہت اچھی ہے بہت شکریہ اور میں دعا دیتا ہوں کہ آپ کی چینل کو اللہ کامیب کرے بہت شکریہ خان صاحب یہ بتائیے جب ایک گانا آپ گاتے ہیں غزل یا ٹھومری یا کوئی گیت اور ایک آپ گاتے ہیں ملی نگمہ دونوں کی فیلنگز میں کیا فرق ہے دیکھیں اس میں غزل میں ایک ہوتا ہے درد سوز دکھ خوشی بھی ہوتی ہے دکھ بھی ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے لیکن جو ملی نگمہ اس میں جذبہ ہوتا ہے جب بھی ملی نگمہ سرمے بھی گایا جاتا ہے لیکن جذبے کا بھی لفظوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کون سا جذبے والا ہے وہ اس طریقے سے کرنا پٹیالہ فیملی کی طرف سے ہمیں جو ملی نگمہ ملے ہیں وہ تو میرا خیال ہے بچے بچے کو یاد ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اور کوئی بات شروع کریں کیونکہ موڈ بنا ہوا ہے تو سر اے وطن پیارے وطن برزروج سر بچپن یاد آگیا سکول کالجز یونیورسٹریز میں جتنے بھی کمپیٹیشن ہوتے تھے اس میں یہی گانا لے کے آتے تھے ہمیں پتا تھا ان کے پوزیشن آ جانی ہے اچھا خان صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ملی نگمے ہیں یہ مختلف شاعروں انہوں نے بھی جذبے سے لکھے جنہوں نے لکھے جنہوں نے گائے انہوں نے جذبے سے گائے جنہوں نے فلمائے انہوں نے جذبے سے فلمائے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سی برکت رکھی ہے بے شک وطن کے گیت کے اندر کیا بات ہے لیکن میں ایک سوال پہلے مانواجہ نہ بھی جانا توڑا جی توڑا ادھر ٹوپی بھی ہلالا ہو کیا کہنے سریلا گانا سننے کے بعد آپ نے دیکھیں 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 اپنا کیا نام تھا ٹونی کیا تھا سپولیا ٹونی گلیریہ ٹونی گلیریہ بات یہ ہے جب کوئی مہمان بیٹھا ہوا اتنا بڑا نام بیٹھا ہوا تو قدموں میں بیٹھنا چاہیے آپ اوپر کرسی پر بیٹھے ہوئے آپ صحیح کہتے ہیں پر میں اپنے ملے میں مجھور ہوں میں تو اتار لیتا ہوں جو تھی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ اس طرح کے نوجوانوں سے آج ہمارا بڑا مخاطب ہم ہوں گے جنہوں نے آج کی رات یا کل جو جو ہنگامہ مجھا ہوا ہے کل سے ایسے ہنگاموں سے گریز کریں کئی ایمبولیسز پھنس گئیں رش میں کہیں کسی نے جانا ہوتا ہے پھر یہ ولگر وہاں پہ حرکتیں کرتے ہیں یہ مجمع میں جا کے وہاں اونچی اونچی سیٹھیاں بجاتے ہیں ہاں جی آپ کو کبھی پولیس پکڑتی نہیں آپ سے آپ سے میں بات کرتا ہوں ایک گانا ہم آپ کی موجودگی میں اگر ان سے سن لیں تو اس کے بعد ہم سر ان کے سامنے کیسے گائے گا انہی کے سامنے تو آپ نے گانا ہے وہ استاد ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں بے استاد ہے کے سامنے گانا ہے لیکن آپ کی قسمت کا آپ کو گانا آتا ہے جی بلو کیا تھا ڈنگر کیا موسیقی پاکستان چان چان پاکستان دل دل پاکستان چان چان پاکستان دل موسیقی موسیقی دل دل سے ملتے تو پیار کا چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے موسیقی 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 جل جا رہے یہ کارواں دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل